بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان کی رات جسے ہم شبے برات کہتے ہیں بڑی فضیلت والی رات ہے دن میں روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے رات بھر عبادت کرنا بھی ثابت ہے خود حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ اے عائصہ کیا مجھے آج رات عبادت کرنے کی اجازت دے رہی ہو تو حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں بلکل اجازت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے تو میں اٹھ کر آپ علیہ السلام کے تلوے کو چھونے لگی تو آپ علیہ السلام کے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی تو تب میں سمجھی کہ نہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رات میں عبادت کرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور توجہات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور عام اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اس میں میں رزق دوں کیا کوئی مسئیبت زدہ مجھے اس سے نجات مانگنے والا ہے جو میں اسے نجات دے دوں غرض تمام رات اسی طرح دربار لگا رہتا ہے اور عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے اور دربار برخواست ہو جاتا ہے اس قسم کا دربار اگرچہ تمام سال ہر رات کو ہوتا ہے مگر وہ آخری تہائی رات کے وقت سے مخصوص ہے اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ یہ دربار غروبِ آفتاب کے بعد سے ہی مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت تک رہتا ہے یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں رحمتیں تقسیم ہی نہیں کی جاتی ہیں بلکہ صحیح معنی میں لٹائی جاتی ہیں مگر افسوس کے اب کتنے خوص قسمت ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نوجوانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑی تکلیف کی بات ہے اس رات میں ہمیں جو کرنا چاہیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے حلال رزق مانگنا چاہیے مسیبت سے پناہ مانگنی چاہیے لیکن ہم وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے رات بھر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں قصہ کہانیاں رات گزار دیتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے مسلمانوں سمجھ جاؤ اگر اس رات میں آپ عبادت نہیں کرتے پوری رات گزار دیتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ہاں ثواب اس وقت ملے گا جب آپ اس رات میں عبادت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں آپ شابان میں بہت زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرمائے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس وقت لکھا جائے جب میں روزے کی حالت میں ہوں اسی لیے روزہ رکھتا ہوں اس سے پتا چلا کہ ہم اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں یاد رکھئے گا عبادت اس رات میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھنا ہے یہ اس طریقے سے یہ نماز پڑھنی ہے فلا طریقے سے پڑھنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلقا عبادت ہے آپ جتنی چاہیں قضا نماز پڑھ لیں جتنی چاہیں نفل نماز پڑھ لیں جتنی چاہیں قرآن کی تلاوت کر لیں آپ سے جتنا بن پائے آپ عبادت کر سکیں چاہے وہ صلاة تسبیح ہو یا کوئی اور دگر صلاة توبہ ہو یا کوئی اور نماز ہو آپ بھی ادا کر سکتے ہیں تسبیحات کا ذکر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ تسبیحات کا ورد کر سکتے ہیں دن میں روزہ رکھیں رات میں عبادت کریں یہ بڑی برکت والی رات ہے اس کو اس کام میں ہر قسمت لگائیں کہ جس کے نے کرنے کے لیے جس کے کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہوں جو فضیلت والی رات ہوتی ہے اس میں نیک عامال کرنے کے جتنے فضائل ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بھی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اس رات میں اسی لیے اس رات میں بدعات سے خرافات سے واہیات باتوں سے اور غلط سلط کاموں سے اس رات میں مکمل بچا کریں وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا صحابہ کا تھا نیک لوگوں کا تھا خواجہ موین الدین جستی رحمت اللہ علیہ کا تھا سابر کلیری کا تھا پیران پیر سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تھا وغیرہ وغیرہ اکابر کا تھا وہ طریقہ اختیار کریں آپ اپنی منمانی نہ کریں شیطان کی باتوں پہ ہرگز نہ آئیں علماء کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں کہ وہ آپ کو شریعت کا راستہ بتاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں